اسلام علیکم دوستو ایک جیٹ رینٹری ویزا لگائی تھی اور یہ بندہ جو ہے یہاں سے چھٹی پہ نہیں گیا اور اس کی جو ہے ایک جیٹ رینٹری ویزا میں اب صرف دو دن باقی ہیں کیا اس ایک جیٹ رینٹری ویزا کو مزید ایک مہینے کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں بڑھایا جا سکتا لیکن یہاں پر جو ہے جوہزات کی طرف سے بتایا گیا ہے جو کہ بہت ہی جانکاری ہے اور آپ لوگوں کو جاننا بہت ہی جانکاری ہے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے اگر مان لیجی آپ نے اپنی ایک جیٹ رینٹری ویزا لگوالی ہے چھٹی لگوالی ہے اور آپ یہاں سے لہیں گئے اپنے ملک میں اور وہ ویزا جو ہے ایکسپائر ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر ایک ہزار ریال کا جرمانہ لگے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بتایا ہے اگر آپ جو ہے جرمانے سے بچنا چاہتے ہیں تو مان لیجی اگر آپ نے اپنی چھٹی لگوالی ہے تو اس کو ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے آپ کو اس کو کینسل کرانا ہوگا تو پھر آپ کے اوپر جرمانہ نہیں لگے گا تو کہنا کا مطلب یہی ہے اگر آپ کی ایک بار ایک جیٹ رینٹری ویزا ایشو ہو گئی ہے چھٹی آپ نے لگوالی ہے تو لازمی ہے کہ آپ یہاں سے جائیں اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو پھر اس کو آپ کو کینسل کرانا ہوگا اور اس کے علاوہ یہاں پر جوازات کی طرف سے بتایا گیا ہے ایک بار ایک جیٹ رینٹری ویزا ایشو ہونے کے بعد اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی نہ تو آپ اس کو ایکسٹینڈ کرا سکتے ہیں اور نہ ہی جو آپ نے فیض جمع کی ہے اس کے لیے وہ ریفنڈ آپ کو ملے گی تو اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں کیونکہ یہ جانکاری سبھی لوگوں کے لیے ضروری ہے جو لوگ بھی سعودی ربکندر کام کرتے ہیں اور اس کے لیے یہاں پر ایک اور بھائی نے سوال پوچھا ہے ایک سال پہلے وہ سعودی رب سے چھٹی گئے تھے ایک جیٹ رینٹری ویزا پہ لیکن وہ کسی وجہ سے سعودی رب واپس نہیں آسکے جس کی وجہ سے ان کے اوپر تین سال والی پابندی لگ گئی یعنی خروج والمیت کی کیٹیگری میں ان کو ڈال دیا ہے تو کیا وہ ویزیڈ ویزا پہ سعودی رب آسکتے ہیں اب یا نہیں آسکتے تو دیکھیں یہاں پر جوازات کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بھی چھٹی جاتے ہیں کسی وجہ سے وہ واپس نہیں آتے ان کے اوپر تین سال والی پابندی لگا دی جاتی ہے اور یہ پابندی سبھی ویزا پہ لگائی جاتی ہے یعنی وہ سعودی رب تین سال تک کسی بھی ویزا پہ نہیں آسکیں گے اور اس کے علاوہ ایک افسوسنا خبر امریکہ سے آئی ہے اور یہاں پر میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا تو دیکھیں خبر میں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے اندر نماز کے دوران جب امام صاحب سجدے کی حالت میں دھے اس دوران ایک بندہ آتا ہے صفو کو چیرتا ہوا اور چاکو سے امام صاحب کے اوپر حملہ کرتا ہے تو امام صاحب کو ہسپیٹل پہنچائے گیا اور اس سقس کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو دیکھیں ابھی دنیا کے اندر فرقہ پرستی تنی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ بریلوی ہے یہ دیوبندی ہے یہ سیاہ ہے یا سنی ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کو ماننے کے لیے تیار ہے تو یہاں پر تو پوری جان کر یہ بھی نہیں آئی ہے کہ آخر اس بندے کا امام صاحب کے اوپر جو اس نے حملہ کیا ہے اس کے پیچھے جو اس کا کیا مقصد تھا یہاں پر جو ویڈیو سامنے آئی ہے یہ ویڈیو آپ دیکھئے اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا شائیں گے کمنٹ کر کے جروع بتائیے گا اور اس کے علاوہ خبر جدہ منسپلٹی کی طرف سے آئی ہے اور یہاں پر آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے جدہ کے اندر ایک فیمس بیکری ہے جو کہ مٹھائی وغیرہ بناتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی کوفی شوپ بھی ہے یہ خبر خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو مٹھائی بنائی جا رہی تھی ایکسپائر مٹیریل سے بنائی جا رہی تھی تو دیکھئے آپ جو ہے سعودی عرب کے اندر بھی جو ہے اس طرح کی خبریں نکل کے سامنے آتی ہیں کہ یہ ایک سال برانا سامن دو سال ایکسپائر ہوئے ہو گئے ہیں اس سے جو ہے کھانے پینے والی چیزیں بنائی جا رہی ہیں تو آپ اس سے خود اندر آ سکتے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں کیا حالت ہوگی اس کے علاوہ اندر ایک خبر ریاد پولیس کی طرف سے آئی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ریاد پولیس نے تین بنگلہ دیسی لوگوں گرفتار کیا ہے اور یہ لوگ جو سونے کی مارگٹ ہوتی ہے دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر لوٹ مار کر رہے تھے وہ بھی رمضان کے مہینے میں اور اس کے علاوہ آپ نے حال فلحال میں دیکھا مکہ مکرمہ کی کافی ساری ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی ہیں تو یہاں پر سوسل میڈیا پر ایک اور ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو مسجد حرم کے اندر صاف سفائے کا کام کرتے ہیں اس کی مساز کر رہا ہے تاکہ اس کو تھوڑا ریلیکس مل سکے کیونکہ بہت زیادہ کام کا لوٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تھک جاتے ہیں تو یہ بندہ ان کی مساز کر رہا ہے اور یہ ویڈیو جو ہے بھی سوسل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے یہاں پر ایک اور خبر آئی ہے مسجد الحرم کے اندر جو فرش ہے سنگ مرمر لگا ہوا ہے وہ کتنی بھی گرمی وہاں پر ہو وہ تھنڈا ہی رہتا ہے اور کافی لوگ جو ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں پریچر میں بھی جب آپ عمرہ کرنے کے لیے وہاں پر جائیں گے یا نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو جو سنگ مرمر ہے وہ ہمیشہ تھنڈا ہی رہتا ہے تو دیکھیں آپ پر یہ بتایا گیا ہے کہ لگ بگ 48 سال پہلے کنگ خالد بن عبدالعجیز نے یہاں پر کام کر آیا تھا اس مسجد کا تو اس ٹائم پر یونان سے جو ہے سنگ مرمر جو ہے مگایا گیا تھا یہاں پر لگانے کے لیے اور اس کی جو ہے یہ خاشت ہے کہ چاہے کتنی بھی گرمی ہو جائے یہ جو سنگ مرمر ہے یہ تھنڈا ہی رہتا ہے ضروری جانکاری دی کوئی ضروری خبریں دی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں جانکاری مل سکے اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ گیر ملکی سے ریلیٹر جو بھی بڑی جانکاری آتی ہے چینل پہ میں لے کر آتا رہتا ہوں آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ